جس دن چناؤ آیوگ نے تاریخوں کا اعلان کیا اسی دن اخیلیش یادب نے سماج بادی پارٹی کے امیدواروں کی پانچ بھی لسٹ بھی جاری کر دی اس لسٹ میں ویسے تو چھے پرتیاشیوں کے نام تھے لیکن سب سے بڑا نام تھا اخیلیش یادب کے بھائی دھرمین ریادب کا جنہیں آزمگر سے سپا نے اپنا امیدوار بنایا ہے حالانکہ اس سے پہلے اخیلیش کے آزمگر سے چناؤ لڑنے کی چرچہ چل رہی تھی لیکن اب یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ آزمگر میں سپا کا چہرہ ان کے چچیرے بھائی دھرمین ریادب ہوں گے جیسے ہی ان کے نام کا اعلان ہوا ویسے ہی یہ اچھ سکتہ بھی بڑھ گئی کہ آزمگر سے ٹکٹ ملنے پر دھرمین ریادب کی کیا پرتیقریہ سامنے آتی ہے اسی بیچ سوشل میڈیا پر دھرمین ریادب کا بھاوک پوسٹ تیرنے لگا جو انہوں نے سپا کی گھڑ سے ٹکٹ ملنے کے بات کیا ہے دھرمین ریادب نے ایکس پر جو پوسٹ لکھا اس میں سب سے پہلے سپا مکھیا کا آبھار جتایا کہا آج سماجوادی پارٹی دوارہ مجھے ایک بار پنا آزمگر لوگ سبا شیطر کا پرتیاشی بنائے جانے پر سماجوادی پارٹی کے راستری ادھیکش آدرن یہ شریع اخلیش یادب جی کا بہت بہت آبھار بات دھنیواد اس کے بعد دھرمین ریادب نے بھاوک ہوتے ہوئے نیتا جی ملائم سنگھ یادب کو ایک بار پھر یاد کیا اور کہا ایک طرف آزمگر جہاں شردھیں نیتا جی کی دھڑکن رہی ہے جہاں سسوہم شردھیں نیتا جی کو آزمگر کی سرزمینے اپنا اپارس نے اور آشروات دیا وہیں دوسری طرح آزمگر کی مہان دیوتلے جنتا نے ہمارے راستری ادھیکش شریع اخلیش یادب جی سورگیے چندرجیت یادب جی سورگیے رام نریش یادب جی سہید کئی سماجوادی پرودھاؤں کو اپنا آشروات دیا ہے آخر میں دھرمین ریادب نے آزمگر کی جنتا کے لیے کچھ شبد کہے مجھے آشا ہی نہیں پونڈ وشواس ہے کہ آزمگر کی جنتا ہمیں اپنا آشروات دے گی اور ہم سب مل کر شردھیں نیتا جی کے سپنوں اور وچاروں کو آگے بڑھاتے ہوئے آدھرنی اکلیش یادب جی کے نیتریت میں دیش کو نئے مقام پر لے جانے کا کام کریں گے آزمگر کی اعتحاسک سرزمی ایوم دیوتلے جنتا کے آشروات کا آکانشی یعنی کہ دھرمین ریادب کو اپنی جیت کی امید نہیں بلکہ پورا بھروسہ ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ جو دھرمین ریادب پچھلے اکچناو میں بھوچپوری سپرسچار دنیش لال یادب عرف نرہوہ کے ہاتھوں ہار گئے تھے کیا وہ اس بار سپا کی گھڑ کو بچا پائیں گے یا پھر بی جے پی سندھ لگا لے گی